سلام علیکم 3 کلاس ہم آپ سٹوڈنٹس ہم آپ سٹوڈنٹس ہم آپ سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم سٹوڈنٹس ہم سٹوڈنٹس کی رویئن سٹارٹ کرنے لگے ہیں آپ کے سکس یونٹ ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم ویک 3 یونٹ نمبر 2 سے رویئن سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ ویک نمبر 1 اور 2 تقریباً آپ سکول میں جو ہے کر چکے تھے تو سیکنڈ یونٹ جو ہے وہ آپ کا ہے سیکنڈ یونٹ سیکنڈ یونٹ ہے لینڈ اینڈ وارٹر لینڈ اور لینڈ اینڈ وارٹر کی جو ہے ہم رویئن سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج اس کا ور بک پیج نمبر 9 اور 10 جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کوشن نمبر 1 ہے چوز دا کریکٹ آنسر کریکٹ آنسر کو آپ نے چوز کرنا ہے نمبر 1 ہے فلیٹ ایریا ہائیر دین دا لینڈ آراؤنڈ اٹ جو فلیٹ ایریا ہوتا ہے مطلب سیدھا ہموار ہائیر دا لینڈ زمین سے آراؤنڈ اٹ اس کو کیا کہتے ہیں مونٹین کہتے ہیں سیکنڈ ڈیش اوشین اٹلینٹک آرٹک انڈین تو اس کا اے اپشن جو ہے کریکٹ آئے گا اٹلینٹک اوشین is about half the size of pacific اوشین تھرڈ ہے ڈیش is thin narrow body of water سی سٹریم ریور سی سمندر کو کہتے ہیں سٹریم نردی کو کہتے ہیں اور ریور جو ہے وہ دریا کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں سٹریم is thin narrow body of water فورت نمبر ہے the ocean holds ڈیش آف ڈی وارٹر on the earth 97% ہے 90% ہے 70% تو کتنا آئے گا 97% نیسٹ کسین نمبر ٹو آپ کا fill in the blanks فرسٹ ہے ڈیش is the largest اوشین کون سا اوشین جو ہے وہ سب سے بڑا اوشین ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی ریڈنگ جو ہے ہم سکول میں جو ہے کر چکے تھے سیکنڈ یونن کی لینڈ اینڈ وارٹر کی پیسیفک اوشین پیسیفک اوشین is the largest اوشین سیکنڈ ہے پاکستان is located in ڈیش کانٹیننٹ پاکستان جو ہے وہ کس کانٹیننٹ میں located ہے یعنی واقع ہے in ایشیا تھرڈ ہے all more dash of the earth surface is made up water تقریبا جو زمین کی جو سطح کا کتنے فیصد جو ہے وہ پانی سے بنا ہوا ہے ڈھکا ہوا ہے 70% ٹھیک ہے 4 نمبر پہ ہے a very high is called dash a very high is called mountains 5 نمبر پہ a very large area of hot sandy land is called desert a very large area بہت بڑا جو area hot sandy garm جو ہے ریتلا جو ہے ریتلا ریتلا جو زمین ہے is called desert اس کو desert کہتے ہیں یعنی سیرہ کہتے ہیں answer these question question number 3 what is a continent continent کس کو کہتے ہیں a very big part of land زمین کا ایک بہت بڑا حصہ is called continent زمین کے بہت بڑے حصے کو کیا کہتے ہیں بریازم کہتے ہیں یا continent کہتے ہیں a very big part of land is called continent next page number 10 پہ آجاتے ہم page number 10 میں question number 4 what is meant by forest forest کا کیا مطلب ہے it means a large area for trees اس کا مطلب ہے یعنی trees کا جو ہے جو درختوں کا جو بہت بڑا is the difference question number 5 what is the difference between sea and ocean sea اور ocean میں کیا ڈیفرنس ہے تو آپ نے اس cancer کیا دینا ہے sea is the large body of water سمندر جو ہے وہ ایک large body of water جس میں بہت زیادہ پانی کی مقدار ہوتی ہے ھیک ہے نا ocean is the largest body of water جو ocean ہوتا ہے اس میں سمندر سے بھی زیادہ پانی ہوتا ہے ocean is the largest body of water next آپ کا ہے draw a picture of each land form il اور montains ہیں اس page میں یہ book page 9 پہ آپ کی پکس بنی ہوئی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ draw کرنی ہے okay student ان دونوں pages کو 9 اور 10 کو آپ نے revise کرنا ہے آپ نے اس کو write نہیں کیا ہوا تو write بھی کرنا ہے اور اس کو learn بھی کرنا ہے یہ book page number 9 میں نے آپ لکھ دیا یہاں پہ page 10 پہ جو پکس بنی ہوئی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ ڈرا کرنی ہے الکی اور مونٹین کی آج ہم نے second unit land and water کا work page number 9 اور 10 جو وہ revise کر لیے اوکی سٹرودنٹ بیسٹ آف لگ اللہ حافظ